بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والبرسلین جزاللہ ونہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں ہوا اہلو اللہ تعالیٰ کے بہد و بشمار حسان کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات کروائی آج سترہ رمضان المبارک کا دن ہے اور اسلام کی سب سے پہلی جنگی عظیم کا دن ہے اس جنگی عظیم میں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست فتح عطا فرمائی جنگی عظیم بدل کے بارے میں آپ نے بچپنی سے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے بڑا مفصل قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے دو تین باتیں اس اسلحے میں کر کے انشاءالہ پھر ہم اپنے چند سوالات کے جواب آپ کو دیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگِ بدر نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ دعا اور دعا دونوں ضروری ہے بعض وقت لوگ دعا پر بھی انشاءال کرتے ہیں بعض لوگ دعا پر بھی انشاءال کرتے ہیں لیکن دونوں ضروری جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ستروی رات آپ کو اللہ نے اطاف فرمائی صبح ستروہ دن تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں بڑی ناز پرور دعا مانگی اور اللہ سے خوب دعا مانگی کہ یا اللہ اگر کل ہمیں فتح نہ ملی تو شاید دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ بچے گا مسلمانوں کے پاس تو بہت ہی سازو سامان بھی کم تھا غالباً آٹھ گھوڑے تھے ہمارے پاس لڑنے کے لئے تلوارے بھی نہیں تھیں کچھ بھی نہ ہونے کے برابر مقتصر کہنے کا یہ کہ ایک تو پتا چلا کہ آدمی کسی کام سے پہلے اللہ سے دعا مانگے یہ ایک معمول بنا لیں زندگی کے ہر کام میں چاہے چھوٹا کام وہ گھر سے نکل رہی رہے نا تو بسم اللہی توقلتو اللہ کھانا کھنے سے پہلے دعا پانی پینے سے پہلے دعا ہر چیز سے پہلے دعا بسم اللہ شریف تو ہرے کو پڑھنا آتی ہے تو دعا پہلے ہے دعا بعد میں اگر آپ اللہ خیر کرے کوئی بیمار ہو گئے ہیں تب بھی آپ بغیر بسم اللہ پڑھے دعا استعمال نہ کریں ٹیبلٹ استعمال کریں آپ کو اینڈیشن لگایا جا رہا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں اور بسم اللہ شریف تو ہرے کو پڑھنا آتی آتی اور اس کے بے شمار فائدہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ شریف کے کیا جاتا ہے وہ نامکمل اور دھورہ رہ جاتا ہے تو بسم اللہ شریف ہمارے ہر کام کو مکمل کرنے کا بہترین سامان ہے تو ایک تو ہمارے آقا نے اس رات دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو سامنے پوری کائنات کھول کے رکھ دی جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ نے بدر کے مارکے سے ایک دن پہلے اسعاب رسول کے یوں فرمایا کہ کل یہاں ابو جہل یہاں اطبا یہاں شہبا یہاں ابو عبی بن خلف مرا ہوا پڑا ہوا اللہ کے ابھی مارکہ نہیں ہوا یہ دلیل ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری کائنات کے سامنے کہ آقا کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا جو ہو چکا جو ہوگا حضور اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں اور پھر جب مارکہ ہوا تو روایت میں آتا ہے فتح کے بعد صاحبی کہتے ہیں کہ ہم نے وہ منظر دیکھا کہ جہاں ایک دن پہلے آقا نے فرمایتا ہے یہاں ابو جہل یہاں اطبا یہاں شہبا یہاں ابو عبی بن خلف جو اور نام بھی لیے تھے وہ ایک انچ بھی دور وہاں سے ہٹے نہیں تھے وہیں مرے پڑے ہوئے تھے یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا اس سے ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں غیب کا علم اللہ کو ہے اس میں کوئی شک نہیں غیب کا علم اللہ کو ہے اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسے چاہتا ہے اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے حضور نے ایک دن پہلے یہ بتا دیا دوسری اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب مارکہ ختم ہو گیا تو حضرت عمر ساتھ تھے سرکار کریم گئے ان مرے ہوئے مشرقین کے پاس اور کہنے لگے اے مشرقین بتاؤ تمہارے خدا سچے تھے یا میرا رب سچا ہے جب سرکار نے ان مردوں سے بات کرنا شوقی تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں آپ کی بات تعاقہ فرماتے ہیں کہ اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں پتا چلا کہ مرنے کے بعد بندہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے اسی لئے ہمیں کہا گیا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور یخفر اللہ لنا و لکم و انتم صلفنا و نحنو بل اثر یہ دعا پڑو جو مردے تمہیں جانتے ہیں تمہارے والد ہیں بھائییں بیٹیں وہ تمہیں سلام سلام کو جانتے ہیں سب دیں گے لیکن یہ سب آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گے حالانکہ من و مٹی تلے دفن ہیں ہم سب یہ بات سن چکے ہیں کہ جب میت کو دفنانے کے بعد ان کے گھر والے لوٹتے ہیں تو میت چالیس قدم تک ان کی آواز سن رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کمرے کے باہر کے کوئی چل رہا ہوتا ہمیں آواز نہیں آتی یعنی ہماری سماعت آج بہت کم ہے لیکن مرنے کے بعد ہماری سماعت ہماری بسارت ہر چیز بڑھ جاتی ہے تو بہرحال کہنے کا بسط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ دن ہمارے لئے دعائیں مانگنے کا دن ہے تین سو تیرہ مرتبہ اس دن الحمدللہ اصحابِ بدر کے نام پڑھ جاتے ہیں ہم ہر سال الحمدللہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ستروی رات یعنی یہ جو دن ہے اس سے پہلے جو رات گزری اس رات میں تین سو تیرہ اصحابِ رسول کے نام پڑھتے ہیں اور پھر ان کی دعا مانگتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ جس نے تین سو تیرہ مرتبہ اصحابِ بدر کے نام پڑھے اور دعا مانگی تو دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیاروں کی محبت عطا فرمائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے نبی کے صحابہ سے ولیوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدین السراط المستقیم اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا یہ دعا پوری ہے لیکن کیا بات ہے کہ اللہ آگے فرماتا ہے میرے بندوں آگے ہی پولو کیا بولو سراط اللہذین عن عمت علیہن چلا ان کا راستہ جو تیرے انامیافتہ بند ہیں پتا چلا کہ انامیافتہ بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے چنانچہ ہم پر لازمی ہے فرض ہے کہ ہم نبیوں سے محبت کریں ہم صحابہ سے محبت کریں ہم ولیوں سے محبت کریں کسی اللہ کے ولی کے مدار کے پاس گزریں انتا عقیدت کے ساتھ انہیں سلام کرتے گزریں عقیدت کا مظاہرہ کریں جس کے دل میں اللہ کے پیاروں کی محبت نہیں ہوگی پھر اسے کچھ بھی نہیں ملنے کا ساری دولتیں اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ پسند ہے کہ وہ اللہ جو جن سے پیار اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان سے آپ اور ہم بھی پیار کریں اللہ ہمیں اسحابہ بدر سے اور تمام صحابہ سے تمام ولیوں سے تمام نبیوں سے عقیدت اور محبت کی دولت سے مالہ مال کریں سوال ہے راشد نور صاحب کا سیال کورٹ سے آپ نے کھول کیے ایک برس پہلے میں نے دوست سے کرز لے کر کاروبار کا آغاز کیا تھا کاروبار میں ناکامی ہوئی اور نقصان میں جا کر نقصان ہو کر وہ بند ہو گیا دوست کرز کی واپسی کا تقاضہ کر رہا ہے میں کیا کرو اس کرز سے نجات مل جائے کرز کی خلاصی کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگنی ہوں گی خاص کر کے سہری افطاری میں دعائیں مانگنی ہوں گی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے قادر ہے ہر چیز پر قدرتہ ہے ہر نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا قادر یا قادر یا قادر یا قادر اے قادر اے سب کچھ کرنے والی طاقت تو میری مدد فرما یہ آپ پڑھیں گے تین سو تیرہ مرتبہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سواب کی نیسے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشریف چاہے آپ اتنا سو دروشریف پڑھنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھے کر الحمدللہ گیارہ مرتبہ پہلے گیارہ مرتبہ بعد میں اور تین سو تیرہ مرتبہ یا قادر پڑھیں گے وہ قادر آپ کا قرض اتار دے گا بس آپ یہ نیت کر کے مجھے قرض اتار نہ آئے کیونکہ یہ یاد رکھے گا مارے آقا رحمتِ عالمیان ہے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میرے مصطفیٰ قلنا رحمتِ عالمیان منایا آپ کے سامنے جب جنازہ آیا آپ نے پوچھا اس کی آئیس پر قرض ہے تو کہا یا رسول اللہ اس پر اتنے دھرم قرض ہے آپ نے فرمایا اب اس کے جنازے کی نواز تم پڑھ لو اللہ اکبر حضور نے جنازے پڑھانے سے انکار کر دیا یہ قیامت تک کے لیے میسیجیں میرے دوستوں میرے بھائیوں قرض لے کے مرنے کی تمننا کبھی مت کرنا میں بھی بشیر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ایک تنکے کے بوت کے ساتھ مجھے موت مت دینا آپ بھی دعا کیا کریں میرے آقا نے جب یہ کہا کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے کہا یا رسول اللہ اس کا قرض میں اتارتا ہوں انہوں نے قرض چند درم تھا چند درم حضور نے فرمایا کہا اس کے پاس قرض ہے کہا ہاں اس پر قرض ہے کہا اس کے پاس پیچھے پیسے ہیں کہا پیسے نہیں ہیں یعنی اتنے غریب تھے وہ کہا کر نے کہا میں جنازہ کی نماز نہیں پڑھاتا حضرت علی کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں ان کا قرض اتارتا ہوں یہ چند درم تھے حضرت علی نے جب کہا تو سرکار کریم نے فلم کے جنازہ کی نماز پڑھائی یہ بہت بڑا پیغام ہے یہ حدیث سننا خالی سننے تک نہیں ہوتا اس کو اپنی زندگی میں ہمیں لانا ہوگا جب ہی ہماری زندگی میں جو ہے حسن پیدا ہوگا تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بے کرز موت اتا فرمائے ہمارے سر پر کوئی بوجھ کسی کا نہ ہو دوسر سوال ہے عبد الرحیم صاحب کا طویل عرصے سے بے روزگار ہوں کوئی وضیفہ بتائیے جس سے مستقل روزگار مل جائے آپ نے حدراباد سے یہ سوال بھیجا ہے اللہ تعالی آپ پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے سہری کے وقت اللہ تعالی اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رسک کا طلبگار تو آپ خوب رسک مانگیں اللہ سے اس وقت جب اللہ تعالی یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رسک کا طلبگار تو اس وقت آپ کیوں مطلب رسک نہ مانگیں خوب رسک مانگیں جلدی اٹھیں سہری میں چار بجے پونے چار بجے اٹھ جائیں سہری کر لیں یہاں سندھ کے لوگ پجاب کے لوگ تو جلدی اور جلدی اٹھتے کیونکہ ان کا ٹائم جلدی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ پونے چار بجے اٹھ جاتے ہیں تو سہری بھی کر لیں گے اور دور کا تحجیل پڑھ لیں گے پھر دعا بھی کر لیں گے اس کے علاوہ یا رزاکو یا رزاکو یا رزاک ایک سو گیارہ مرتبہ ثواب کی نیت سے ہر نماز کے بعد پڑھیں اول آخر تین تین ماہ دوسری پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے مستقل کا روزگار مل جائے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اپنی خصوص رحمت فرمائے آقا فرماتے ہیں یہ مینہ رزق کا ہے یہ رزق کا مینہ ہے اس سے بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جب میرا نبی فرما رہا ہے کہ بڑھا دیا جاتا ہے تو آپ کا رزق کیسے گھٹے گا سب کو اللہ رزق اطاف فرمائے گا اللہ تعالیٰ سب کو اس قطاع فرمائے آمین یا رب العالمین اب ہم اپنے سسنے کا تطعمہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیرا پوری عمد کا حمیٰ ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ